جتنے نبی جتنے رسول آئے ہر نبی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ وحد اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی نبوت اپنی رسالت کا تذکرہ کیا ہر کسی نے حق قدار کیا کسی نے آزار سال کسی نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے صرف تئیس سال تبلیغ کی صرف تئیس سال اس تبلیغ کا یہ اثر کہ تئیس سالہ تبلیغ میں میرے نبی علیہ السلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور اپنا دیدار بھی پڑھا سوہ لاکھ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے اور اس میں ایسے بھی تھے جو نابینہ تھے یعنی سر کی آنکھوں سے تو حضور کو نہیں دیکھ سکے لیکن دل کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا جو حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھے وہ بھی صحابی ہے جو نابینہ ہو حضور کو دیکھ نہ سکے مدینہ کا تائیدار اسے دیکھ لے وہ بھی صحابی میرے نبی کریم علیہ السلام تئیس سالہ تغلیق کا پھر یہ اثر غالباً پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا اللہ تعالی نے دین مکمل کر دیا حجت البدا پہ میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آئی دین مکمل ہو گیا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِحْمَتِينَ اور نعمتِ اللہ نے تمام کر دیا وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور اسلام کو بطور دین اللہ نے پسند کر دیا میرے نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں جلوہ وروز ہو گئے یکے بعد دیگرِ انبیاء تشریف لاتے رہے قوم کی ہدایت کا سبب بنتے رہے جن کے نصیب میں ہدایت تھی پھر ایک نبی کے بعد پھر جب وہ نبی دنیا سے جاتا قوم بگڑنے لگتی اللہ دوسرا نبی یا رسول بھیئی دیتا پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا ایسے انبیاء آتے رہے میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے باب نبوت بند کر کے فرما دیا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بس میں نے اپنے معبود پہ اپنے یار پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب کوئی نبی میرے معبود کے بعد نہیں آئے نبوت کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ بند کر دیا اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی عدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم جبکہ نبی قسم نہ بھی انشاءت فرمائے کسی کی جرت نہیں میرے نبی کی بات کا رد کر سکتے لیکن یہاں اللہ کا نبی قسم انشاءت فرما رہا واللہ بخاری کی عدیث ہے مجھے اللہ کی قسم مَا أَخَافُواْاْنْتُشْرِكُواْدِي میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میری قوم میرے بعد شرک نہیں تھا یہ بخاری کی عدیث ہے میری عمت میرے بعد شرک نہیں کر سکتی اب کوئی یا رسول اللہ کہنے والے مجھے کہت اس کی اپنی مرضی ہے وہ اپنی طرف سے اس کی ذاتی اختراح ہے آقا نے مدینہ کے تاجدار نے کہہ دیا اس زبان سے فرما دیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِكُواْنِلْغَوَاْ اے مَعْبُود جس کی بھی زبان پہ جب کوئی بھی کلام کرے اسی کی زبان ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ خود کلام کرے مَعْبُود ہر زبان ایک طرف لیکن تیری زبان ایک طرف جب تیری زبان ہوتی ہے زبان تیری ہوتی ہے کلام اس پہ خدا کا اے مَعْبُود زبان آپ کی ہوتی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اِنْ هُوَاِنْ لَا وَحْيُّوْحَا مولویوں کو یہ آیات نظر کیوں نہیں آتی قرآن قرآن بڑا کرتے ہیں قرآن اصل میں بات یہ ہے میرے آکر قریم علیہ السلام نے یہ بھی چودہ سبیہ پہلے فرما دیا تھا جک جاؤنا القرآن کچھ لوگ قربے قیامت قرآن کی بڑی تلاوت کریں گے زبانیں تر رکھیں گے لَا اِجَاوِضُ حَنَاجِرَهُمْ لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا زمان میں يَجْتَمِعُونَ عَلَى الْنَاسِ فِي الْمَسَاجِدِ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں کسرت سے بھری ہوگی کہیں گے دیکھو جی دنیا دیکھو ہمارے اعتماد دیکھو لیکن حضور نے فرمایا ایسے لوگ جو مسجدوں کی کسرت کر کے لوگوں کو کہیں گے ہمارے حضرت تو ایسی بات کرتے ہیں ہمارے حضرت تو یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا خارجی کی علامت یہ ہوگی بات تو بڑی میٹھی کرے گا میری بات تو سمجھیں سیاستہ کی عدیث ہے حضور نے فرمایا خارج بات میٹھی کریں گے لیکن کردار کتنے گندے ہوں اور مساجد بھری ہوگی ولی صفیح مؤمن ان میں سے ایمان والا ایک بھی یہ میری اسلام کا فرما ہے آقا کریم نے فرما دیا مجھے اپنی امت پہ شرک کا کوئی خوش نہیں شرک کا سادے لوگ آپ تشریف فرمائیں پڑے لکھے بھی تشریف فرمائیں صرف اتنی بات کہہ دیں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ ایسا کام کریں لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں کہتے ہیں جی یہ شرک ہے سب سے پہلے اس سے پوچھو شرک کی تعریف ہے شرک کہتے ہیں کس کو ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تشریف کرو شرک کیا ہے شرک کہتے ہیں اللہ کی برابری کو کس کو اللہ کی برابری کو سمجھ آگے میں پاتھیں اچھا مجھے یہ بتائیں شرک کہتے ہیں اللہ کی برابری کو جہاں اللہ کی برابری اس کو کیا کہتے ہیں شرک یہ کہتے ہیں نا فلام میرے کاروبار میں شریک ہے یعنی اللہ کا کسی کو شریک دھیرانا یہ شرک ہے اللہ کی برابری کیا ہویا 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 بولیئے شرک تو اللہ کی قبر ہے ناؤزباللہ نہیں نا وہ وجود سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے ہی و قیوم ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے جب اس کی قبر نہیں تو پیر سیال کی قبر پر جانا شرک کیسے ہوگی بات میں نے بڑے سادے لفظوں میں سمجھا دی اگر یہاں کسی نے میرا آج چوم لیا یا کسی بزرگ کا آج چوم لیا کہتے ہیں وہ شرک ان سے کہو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ لیکن اللہ کا ہاتھ چوم جائے تو پھر کسی اور چوم جائے پھر تو شرک ہوگیا اللہ کا ہاتھ ہی نہیں یا اللہ تیرا ہاتھ کہو میرا ہاتھ محمد کا ہاتھ سمجھا رہی ہے میری بات تو عدرین اکرام شرک وہ ہے جس میں اللہ کی ذات میں کسی کو شرک تھیرا ہے اب اگر کوئی کہے جی مزاروں پہ جانا ہے شرک ہے تو ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار شام کو میرے نبی کی قبر انور پہ آ رہا ہے بیجنے والا کون ہے خود خدا بیج رہا ہے تو پھر اللہ سے کہیں یا اللہ یہ شرک نہیں ہو جائے اور سانو سمجھان دے اور رابعنا دگال کرو جیدی تو ہی اس سے تو بات کرو یا اللہ ہم کیا کہتے ہیں تو کیا کر رہا ہے رب بتاتا میں وہی کر رہا ہوں جو آل سنت و جماعت جو سنیوں کا دی رہے ہیں امام باکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جماعت آل سنت و جماعت تو آل سنت کی نشانی کیا ہے آل سنت کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا آل سنت کی نشانی یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر ہو اور حضور کی آل پر کسرت کے ساتھ دروشری پڑھتا ہو پڑھتا ہو اب مجھے بتائیں کسرت سے پڑھنے والے کون روکنے والے کون